بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرزونڈرز کیسے آپ مہاراج کو جو لیکچر ہے وہ سی ار پی سی کے حوالے سے جس میں کچھ کنڈیشنز جو کہ ریکوزٹ ہے فار انیسییشن آف پروسیڈنگ اب ہم آگے اپنے مین سی ار پی سی کا جو ایکچول پورشن ہے نا ایکچول مقصد کیا ہے کرمنل پروسیڈر کا کسی بھی شخص کو اگر وہ اکیوزٹ کسی کام میں ملوث ہے تو اس کو کنوکٹ کرنا کنوکٹ کرنے کے لیے بیسکلی کیا ہوتا ہے ٹرائل کیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ٹرائل سے ہٹ کر کرمنل پروسیڈر کے مطابق مجسٹریٹ کو کوئی تفتیش کرنی پڑتی ہے جس کو ہم نے انکوائری کا نام دیا ان تمام چیزوں کے لیے جو جو ضروری چیزیں تھیں ہم نے پہلے پڑھی ایک ترتیب میں اگر ہم چلیں تو پہلے ہم نے کرمنل کوٹس کے بارے میں پڑھا اس کی کلاسیفکیشن کے بارے میں پڑھا اس کی پاور کے بارے میں پڑھا پھر جرم ہو گیا جب جرم ہو گیا تو ہم نے پڑھا کہ پولیس کی پاورز کیا ہیں کسی مجرم کو گرفتار کرنے کے حوالے سے اس کو ریمانڈ کے لیے لے جانے کے حوالے سے اور ساتھ ہی ہم نے یہ پڑھا کہ اگر وہ مجرم جرم کے بعد پکڑا نہیں جاتا تو کیا موڈز ہیں اس کی اپیرنس کو کمپیل کرنے کے لیے ڈیفرنٹ موڈز پڑھ لیے کسی انکوائری یا ٹرائل میں ریکوائیڈ ڈاکومنٹس پروڈیوز کروانے کا کیا طریقہ کار ہے درمیان میں بیسکلی ایک جو چیز ہم نے پڑھی وہ اگزیکیٹیو مجسٹریٹی کا پارٹ تھا جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر سرٹن کیسز میں جرم جہاں پر ابھی نہیں ہوا پر جرم ہو سکتا ہے اس بنیاد پر پریونشن آف افینسز کے لیے مجسٹریٹ اور پولیس کی پاورز ہم نے پڑھ لی کہ کس طرح مجسٹریٹ اور پولیس جو ہے وہ کسی جرم کو روکنے کے لیے پریونٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی لے سکتے ہیں کسی شخص کو پکڑ کے مجسٹریٹ کے پاس لے جا سکتے ہیں پھر ہم ایکچول پورشن کی طرف چلے جہاں پر ہم نے کہا کہ اگر کوئی کوگنیزیبل افینس ریپورٹ ہو تو پولیس کس طرح ایف ای آر درج کرے گی اور چلان جمع کروانے تک ہم نے پڑھا کہ کس طرح پولیس اپنی کاروائی کو مکمل کر کے چلان جمع کرواتے گی پھر اگلا کوئیسٹن یہ ہم نے کل پڑھا کہ کس شہر میں کس عدالت کی جورسڈکشن میں ہے وہ مقدمہ کہ کون سے شہر میں کون سا جج اس کو ٹرائل کر سکتا ہے انکوائری کر سکتا اور کون نہیں کر سکتا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا اب ڈیسائیڈ ہو گئے کہ جناب فلان شخص فلان علاقہ اس میں اس شخص کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا اب بات آئی کہ وہ مجسٹریٹ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ریکوائرمنٹس ہیں جو اس کی جورسڈکشن کو ریفائن کریں گی یا نہیں جب یہ ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی تو پھر مجسٹریٹ کیا کرے گا پھر مجسٹریٹ جو ہے وہ پروسس جاری کرے گا اور اس پروسس کے بدلے میں جب کوئی شخص عدالت میں لایا جائے گا تو مجسٹریٹ اس کو ٹرائل سٹارٹ کرے گا ٹرائل کے پھر ہم طریقے پڑھیں گے کہ جناب مجسٹریٹ کیسے ٹرائل چلائے گا سیشن اور ہائی کورٹ کیسے ٹرائل چلائے گا سمری ٹرائل کیسے چلے گا اس ٹرائل کے دوران پھر فردر کیا ہوگا اس ٹرائل کے دوران فردر یہ ہوگا کہ اگر کسی کو معافی دینی ہے جرم کو کمپاؤنڈ کرنا ہے تینڈر آف پارڈن کرنا ہے وہ تین سو سنتی سے آن وڈ وہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے تینڈر ہوا یا نہیں ہوا کوئی پارڈن کوئی جو آپ کا افنس ہے وہ کمپاؤنڈ ہوا یا نہیں ہوا اور اگر درمیان میں کسی نے کوئیشن ریز کر دی جناب بندہ تو ہمارا لونیٹک ہے اس کے حوالے سے ساری باتیں بھی ڈسکس کی اور ساتھ ہی کیا چیز آ جائے گی ساتھ مین چیز میں یہ آ جائے گی جناب کہ آپ جو ہے وہ ججمنٹ کیسے لکھیں گے ججمنٹ بھی لکھی گئی جناب جب ججمنٹ بھی لکھی گئی تو ججمنٹ کے بعد ایک بندہ نے ابجیکٹ کر دیا کہ جناب مجھے جو سزا ملی ہے تو یہ سزا کیا ہے غلط تو اس کے بعد ہم نے اس سزا کے حوالے سے کیا پڑھنا ہے اپیل کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کسی بھی سزا پر اپیل کیسے ہوگی ریویزن کیسے ہوگا اور فردر آگے چل کے اگر کوئی کیس ٹرانسفر کرنے کا معاملہ تو یہ پورا سکیم ہے آپ کا کس چیز کا سی آر پی سی کا جو ایک ترتیب کے ساتھ موجود ہے آج ہم کہاں پہ پہ پہنچے ہیں آج ہم پہنچے ہیں در حقیقت کہ مجسٹریٹ کسی بھی مقدمے میں ٹرائل یا اس میں کاغنیزنس لینے سے پہلے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری ہوں گی تو ہم کہیں کہ مجسٹریٹ کاغنیزنس لے سکتا ہے اور کون کون سی ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر وہ پوری نہ ہوتا ہم کہیں کہ نہیں مجسٹریٹ کاغنیزنس نہیں لے سکتا یہاں پر جو بہت سے زیادہ امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے نا وہ یہ دو لفظ ہیں ایک ہے کاغنیزنس اور ایک ہے کمپیٹنس الگ ہے کاغنیزنس کا مطلب کچھ اور ہے اور کمپیٹنس کا مطلب کچھ اور ہے کمپیٹنسی آف مجسٹریٹ الگ چیز ہے اور ٹیکنگ کاغنیزنس بائی مجسٹریٹ ایک الگ چیز ہے اگر ہم بات کریں کاغنیزنس کی تو مجسٹریٹ اپنے علاقے میں ہونے والے ہر ایک جرم کی کاغنیزنس لے سکتا ہے کیا میں نے کہا مجسٹریٹ اپنے علاقے میں ہونے والے ہر ایک جرم کی کاغنیزنس لے سکتا ہے بٹ ہم نے یہی پڑھنا ہے اب یہ چیز کلیر ہو گئی کہ ہر افنس کی کاغنیزنس لے سکتا ہے بٹ جہاں پہ وہ کمپیٹنس ہوگا ٹرائل چلائے گا اور جہاں پہ وہ کمپیٹنس نہیں ہے وہ کیا کرے گا وہ اس کو سیشن جج کے پاس پھیج دے گا تو فرق بیسیکلی کیا آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کسی علاقے میں قتل ہو جائے تو قتل کے بعد ریمانڈ کون دیتا ہے کیا کسی کو پتا ہے جو پریکٹس میں لوگ ہیں مجسٹریٹ قتل ویسے ہمیں سیمپل سی ایک چیز پتا ہے کہ قتل کہاں پر مقدمہ چلائے گا قتل کے لیے کمپیٹنٹ کون ہے قتل کے ٹرائل کے لیے کمپیٹنٹ ہے سیشن کورٹ اور قتل کے پطلب ہے کہ وہ ہاتھ ڈالے گا اس کا ریمانڈ گرفتاری اور تمام چیزیں دیکھے گا اور جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ بندہ جس افنس میں انوالو ہے میں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوں کس افنس کا مقدمہ چلا ہوں تو اس کو کیا کرے گا وہ سیشن کورٹ کے پاس پھیج دے گا تو کمپیٹنٹ وہ کس چیز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا اس کو میں آپ کو فرمولہ بتا دیتا ہوں آسان اگر آپ نے سمجھنا ہے ہم نے یہ چیز تو پڑھی ہے کہ جو مجسٹریٹ ہے فرس کلاس وہ کتنی سزا دے سکتا ہے تین سال ٹھیک ہو گیا اب ایک چیز جو سمجھ اکثر نہیں آتی ڈکیتی اس کی سزا کتنی ہے دس سال تک رابری کی سزا بھی کتنی ہے دس سال تک شجہ دمیغہ کتنی سزا ہے چودہ سال شجہ دمیغہ تین سو سینٹس اے ڈی ایف کس کے پاس مقدمہ چلتا ہے جناب تین سو سینٹس کے مقدمے کدھر چلتے ہیں سیشن یا مجسٹریٹ مجسٹریٹ تین سو سینٹس جتنے مقدمے کدھر چلتے ہیں مجسٹریٹ کے پاس اس میں اے ڈی ایف لگایا ہوتا ہے اور جب آپ پڑھیں تو اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس میں شجہ دمیغہ بھی آ جاتا ہے بٹھ شجہ دمیغہ سن کون رہا ہے مجسٹریٹ سن رہے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ڈکیتی کی تو ہم کہتے ہیں ڈکیتی مجسٹریٹ نہیں سن سکتا وہ تو سیشن کا ٹرائل ہے اب کوئشن ہے کہ دس سال والا افنس سیشن کا ٹرائل ہے اور جس افنس میں جو سزا ہے آل دو ڈکیتی میں سزا لائف امپریزنمنٹ بھی ہے بٹ دوسری سزا تو ہے نہ تین سے دس سال چار سے دس سال تو دس سال تک تو ادھر سزا پڑی ہے تو دس سال والا افنس کون سن رہے ہیں سیشن اور چودہ سال والا افنس کون سن رہے ہیں مجسٹریٹ بات نہ ہے دس سال کی اور نہ بات ہے چودہ سال کی تو بات کیا ہے لور لیمٹ آف پنشمٹ کیا چیز اگر کسی بھی جرم کی لور لیمٹ تین سال سے کدھر ہے کم تو مجسٹریٹ سن سکتا ہے رابری کی سزا پڑے تین سے دس سال تو جب تین سے دس سال ہوا تو لور لیمٹ کیا ہے تین مجسٹریٹ سن سکتا ہے جب ہم نے کہا ڈکیتی تو چار سے دس سال دس کی بات نہیں ہے لور لیمٹ کتنی ہو گئی چار جب لور لیمٹ پہنچی چار پہ تو مجسٹریٹ کیا ہو گیا وہ انکمپیٹنٹ ہو گیا شجع سزا کتنی چودہ سال لیکن بات ہے کہ دمیغہ کی سزا چودہ سال ہے لور لیمٹ کتنی ہے extends to 14 years اور جہاں پر سزا ہو extends to 14 years it means اس کی لور لیمٹ موجود نہیں ہے اور جہاں پر لور لیمٹ موجود نہ ہو تو وہ تمام افینسز مجسٹریٹ ٹرائے کر سکتا ہے صرف وہ افینس مجسٹریٹ ٹرائے نہیں کرے گا جہاں پر لور لیمٹ تین سال سے کیا ہو زیادہ ہو وہاں پر مجسٹریٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے اب یہ کمپیٹنسی ہو گئی لیکن وہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے اپنے علاقے میں ہونے والا ہر جرم اس کی کاغنیزنس لینا اس پر ہاتھ ڈالنا اس کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگ انیشیئٹ کرنا یہ مجسٹریٹ کا اختیار ہے مجسٹریٹ کسی بھی جرم کی کاغنیزنس لیکن سوال ہے کہ وہ کاغنیزنس لے گا کیسے ون نائنٹی بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے سی ایر پی سی کا جو ہمیں در حقیقت کیا بتاتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کاغنیزنس آف 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 یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلے گا آپ سے یہ بھی پوچھے جا سکتا ہے that what are the modes کون سے modes جناب کہ جن سے magistrate cognizance لے سکتا ہے تو بیسکلی تین modes اور یہاں پر ایک اور بہت سے زیادہ important بات ہے جو judiciary میں particularly چیک ہوتی ہے اور جس شخص نے وہ لفظ نہیں لکھا پورا question درست ہے غلط اور وہ بات کیا ہے اس کی پہلی line پڑھے ایک سنوے کھولیں جناب کھول کے بیٹھے ایک سنوے ایک سنوے جب آپ پڑھیں گے all magistrates of the first class are any other magistrate specially empowered it means that only the magistrate of the first class while exercising his ordinary jurisdiction 190 is the ordinary jurisdiction of the magistrate of the first class and it is the additional power اگر اس کو جو آگے کہا ہے if empowered تو اگر آپ جا کر وہاں پر additional powers of the second and third class magistrate پڑھیں گے تو وہاں پر ہے کہ second اور third class magistrate بھی exercise کریں گے بھر شرط کہ if empowered اگر ان کو empower کیا جائے گا اب تو اصل میں تھوڑا سی اس کو بھی revise ہونا چاہیے کیونکہ ان practice جتنے بھی ہمارے magistrate ہیں ہم نے اس کو empower نہیں کیا ہم نے تمام magistrate کو class 1 کے طور پر empower کر دی ہے ہم نے class 2 اور 3 کو practice سے کیا کر دیا بہت کم areas ہیں جہاں class 2 اور class 3 آپ magistrate نظر رہیں سارے magistrate empowered ہیں class 1 کے طور پر لکھنے میں تو ابھی تک کیا ہے تو ایک سیمپل سی چیز میں آپ نے جو اس کو question کو بنانے کے لیے چیز لکھنا ہے کہ one ninety nature of one ninety nature of one ninety لکھیں گے nature of the provision class اس کی ordinary power ہے اور جو باقی magistrate کون سا magistrate ہے اور any other تو مطلب any other میں دوسرے میں second اور third دونوں ڈال دی اگر آپ ایک سو چھپن میں جا کے پڑھے نا وہاں پہ این نہیں ہے وہاں پہ ایڈیشنل power of the second class magistrate ہے ordinary power of class one magistrate اور additional ہی کس کو دی جا سکتی صرف power second class کو لیکن one ninety کی ایڈیشنل power کس کو دی جا سکتی ہے لیکن ایک اور خاص بات آپ جا کر دیکھیں اس کا schedule 4 کھولیں اور ایڈیشنل پاور میں جب آپ class 2 اور 3 magistrate کی ایڈیشنل پی سی یہ جو ایڈیشنل پاور کی بات میں نے آپ کو کی ہے تو وہاں پر آپ کو schedule 4 میں ایڈیشنل پاور کے حساب سے ایک فرق نظر آئے گا اور وہ فرق کیا ہے جناب schedule 4 additional powers of the magistrate اس میں آپ چلیں جناب ایڈیشنل پاور کس کی ہے ایڈیشنل پاور with which magistrate may be invested powers with which magistrate of the first class اس کو چھوڑ دیں آگے چلیں جناب powers with which magistrate of the second class may be invested تو اس میں جب آپ پڑھیں گے نا تو پاور to take cognitions upon complaint police report اور without complaint second class magistrate کو 190 کی تینوں جا سکتی ہے اور جب آپ پڑھیں گے کہ جو magistrate of the third class ہے اس کو 190 کی complaint اور police report والی کی power ہے اور without complaint power موجود نہیں ہے اور ایک چھوٹی سی چیز اگر میں آپ کو سمجھا دوں یہاں پہ جو ریشری کے حوالے سے جب بھی 190 آتا ہے پیپر شدول چار ہے اس کے اندر ایڈیشنل پاور کے اندر دیا گیا یہ فرق جس نے لکھ کر دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ پڑھ کیا ہے اور جس نے اس چیز کو ٹچ نہیں کیا اور لکھتا چلا گیا مجھے نہیں چاہیئے تو یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا جب تک آپ ون نائنٹی کو کلیر کرنے کے لئے شدول فور کے ساتھ ریڈی فیڈ نہیں کریں گے اور اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ دناب it is the power of the magistrate of the first class and all the powers which can be exercised by the magistrate of the first class under section one نائنٹی may be conferred to magistrate of of the second class and کون سی پہلی دو not on the without complaint والا جو option ہے وہ magistrate of the third class کو conferred نہیں کیا جا سکتا بٹ باقی دو powers magistrate of the third class کو بھی conferred کی جا سکتی ہیں تو یہ بیسکل اس کا introduction بنے گا نیچر آف پرو ویزن کہ ون can cognizance under section 190 in his ordinary jurisdiction whereas the magistrate of the second class can take cognizance کون کون سے معملے میں تینوں معملے پہلا معملہ upon complaint upon police report or without complaint تین چیزیں جنا upon complaint upon police report or without complaint but magistrate of the third class can take cognizance if additionally empowered by the provincial government under شیڈول فور تو وہ بھی کیا کرے گا on the complaint and on the police report وہ power اس کو exercise کر سکتا ہے without complaint کسی بھی صورت magistrate آپ third class اس کو پاور جو ہے وہ konfer نہیں کر سکتے یہ پہلی چیز clear ہوگی ہے میں nature clear ہوگی کس کی nature ہوگی جو ہم نے پڑھا ہے کیا چیز ہم نے پڑھا جناب cognizance کا 190 section ہے اب اس کو پڑھتے ہیں اب یہ پتہ چل گیا کہ تین classes 190 A B اور C A B C A class empower کرتی upon receiving a complaint اب ہم نے پڑھا upon complaint جناب second کس مجیسٹیٹ لے گا پولیس ریپورٹ یہ complaint دوستوں کا استغاثہ بھی ہو سکتی ہے private complaint کی صورت میں یہ complaint 107 کی صورت میں security for keeping peace کے لیے بھی ہو سکتی ہے یہ complaint 133 nuisance کے حوالے سے کوئی order پاس کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو complaint کوئی بندہ کرے گا کوئی complaint کرے گا اور جو پولیس کلندرہ بنا کر لاتی ہے تو فی آر سے ہٹ کر جب پولیس مجیسٹیٹ کو کسی بھی جرم کی cognizance لے دے گا تو پولیس نے کیا بنا دی ہے کلندرہ بنا کر دے دی مجیسٹیٹ کسی بھی جرم میں ہاتھ کیسے جناب اپون انفرمیشن رسیب فرم اینی پرسن ادر دین اپلیس افیسر آر اپون ہیز نولیج یہ جو اپون ہیز نولیج ہے یہ بیسیکلی اپون ہیز نولیج جو ہے یہ ہے ویداؤ کمپلینٹ تو اگر آسان کروں تو تین چیزیں ہیں مجیسٹیٹ کین دے کوگنیس انٹر سیکشن ون نائنٹی اپون کمپلینٹ اپون پولیس ریپورٹ ایڈ ایون ویداؤ کمپلینٹ لیکن یہ تینوں پاور کیا ہے یہ سمپل میں نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ یہ تو ہوگی جناب اور سیم یہی تینوں چیزیں کیا ہیں ایڈیشنل پاور آف کلاس ٹو اور یہ دو جو ہے یہ کیا ہو سکتی ہیں صرف یہ دو کی حد تک ایڈیشنل پاور آف کلاس ٹھری یہ ہو گئے جناب کے انڈر سیکشن ون نائنٹی اچھ اب اس میں ایک چھوٹی چیز ذہن میں رکھیں جب ایک مجسٹریٹ اپون اس اون نولیج کوگنیزنس لیتا ہے تو یہاں پہ اکیوز بلینٹ کیے تو میرا تو رائٹ پریجیڈس ہو رہے تو اس صورت میں مجسٹریٹ اس کے اوپر فردر پروسیڈ نہیں کرے جس کیا وہ کیا کرے گا جس کا انڈر کلاس سی وہ کوگنیزنس لے گا وہ پروسیڈ نہیں کرے گا وہ سیشن کو بھیجے گا کہ حضور میں نہیں اس کے اوپر کوگنیزنس لی ہے لہٰذا آپ یہ کیا کریں یہ کسی اور کو ٹرانسفر کر دے میں اس کے اوپر آگے ٹرائل نہیں چلا ہوں گا پھر سیشن کیا کرے گا سیشن چاہے تو خود کسی کو واپس کر دے اور یہ ایک اور پوائنٹ بہت امپورٹنٹ سمجھنے والا اور پیپر میں آیا ہوا اور سیشن چاہے تو مجسٹریٹ کو واپس کرے کہ تم ٹرانسفر کرو اب جنرل ہم نے جب بھی پڑھا ٹرانسفر آف کیس پانچ سو چھبیس پڑھا اور ٹرانسفر آف کیس پڑھا پانچ سو اٹھائیس پانچ سو ستائیس پانچ سو شبیس میں ہائی کورٹ ٹرانسفر کرتا کسی بھی عدالت سے دوسری عدالت میں پانچ سو ٹھائیس میں سیشن کورٹ کرتا پانچ ستائیس is the power of the provincial government لیکن کبھی بھی ہم مجسٹریٹ کا کیس ٹرانسفر کرنے کا تو پیپر میں کوششن آیا ہو تھا کہ مجسٹریٹ می اگر انڈر سیکشن 191 سیکشن اس کو empower کرے اب غور سن لیں دیکھیں تین سیکشن سمجھ آر پہلے تینوں سمجھ 190 191 اور 192 190 میں مجسٹریٹ کب کب cognizance لے سکتا کتنے طریقے ہیں تین upon complaint upon police report اور without complaint اگر اس نے upon complaint یا police report کیا تو وہ trial چلانا شروع کر دے گا اپنے معاملے کو proceed کرے گا اگر اس نے کیا کیا without complaint upon his own knowledge اس نے ایک cognizance لے لی اب وہ اس کا trial نہیں چلا سکتا 191 میں وہ اس کو کیا کرے گا وہ اس کو بھیجے گا دیکھیں competent ہے وہ ایک چیز competent اگر نہیں ہے تو کیا ہے اور competent ہے تو کیا ہے یہ دو الگ باتیں ہیں اگر competent ہے بھی اگر competent ہے بھی تو own knowledge پر وہ proceed نہیں کرے گا اور اگر competent ہی نہیں ہے مجیس لے بیٹھا ایک چیز چیز زیان میں رکھ لیں قتل پہ complaint ہو سکتی ہے قتل پہ complaint ہوگی ایسے ہاں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے قتل پہ ہو سکتی ہے جب میں نے آپ کو clear کیا تھا کہ کسی بھی non cognizable offense پر کیا ہو سکتی ہے complaint آپ کی اچھا دیکھ قتل کا ٹرائل کون چلاتا ہے سیشن چلاتا ہے تو پھر تو complaint بھی سیشن کے پاس ہی جانی جائی ہے نا ایسے ہی ہے نا قتل کی complaint کتر جانی جانی ہی سیشن کے پاس سیشن کوٹ قتل کی complaint سن سکتا ہے complaint کون سن سکتا ہے سیشن سن سکتا ہے cognizance نہیں لے سکتا سن سکتا ہے غور سے سمجھ لیں قتل کی complaint بھی magistrate magistrate سیشن ہے نا آپ قتل کی complaint کس کے پاس سیشن کے پاس سیشن کہے بھائی ساب میں اس کے اوپر cognizance cognizance دیکھیں بعض اوقات competent بندہ بھی cognizance جو competent نہیں ہے وہ cognizance لے سکتا ہے اور جو competent ہے بعض جگہ وہ بھی cognizance دونوں چیزیں الگ ہو گئی نا دیکھیں magistrate قتل کی cognizance لے سکتا ہے competent نہیں ہے session قتل کے trial کے لیے کیا ہے competent بٹ وہ complaint پہ cognizance ہے تو cognizance کون لے گا magistrate اچھا magistrate نے لے لی کس طرح لی اس طرح یا اس طرح اور اس پتہ چلے میں تو کوئی نہیں تو ون اچ اس میں لوگ mix کر جاتے ہیں ون نائنٹی ٹو الگ ہے اور ون نائنٹی ٹو الگ ہے ٹھیک ہے ون نائنٹی ٹو الگ ہے اور ون آئیٹی ٹو الگ ہے غور سے کتاب کھول لیں ون نائنٹی کلاز ٹو ون نائنٹی کلاز ٹو اور ون نائنٹی ٹو یہ دو الگ چیزیں ہوگی ایک سو نوے کی کلاز دو میں بھی ٹرانسفر ہے یہ پیپر میں یہی کوشن آیا تھا کہ ایک سو نوے کلاز دو کا ٹرانسفر اور ایک سو بانوے کے ٹرانسفر میں فرق بتائیں ایک سو نوے بریکن میں کلاز دو اس طرح کر کے پیپر میں آیا تھا جناب کہ آپ ایک سو نوے کلاز دو اور ایک سو بانوے دونوں میں فرق بتائیں ٹھیک ہے فرق کیا ہے مجسٹریٹ نے کاغنیزنس لے لی بٹی وز مارٹ کمپیٹنٹ تو سیکنڈ کلاس آف ون نائنٹی کہتی ہے کہ وہ سیشن کو کیس بھیج دے گا کہ جناب آپ اس کیس کو ٹرائل کریں میں اس کا کمپیٹنٹ نہیں ہو بٹر کاغنیزنس کمپلینٹ کی صورت میں صرف کون لے گا مجیسٹریٹ سیشن ڈریکٹ کاغنیزنس نہیں لے سکتا کیا سیشن ڈریکٹ کاغنیزنس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا لکھیں جناب کیس لا لکھیں کیس لا ہے نو کوٹ آف سیکشن شل ٹیک کاغنیزنس آف اینی ایفنس ایزا کوٹ آف اوریجنل جورسکشن انلیس کیس ایز بین سینٹ تو اٹھ انڈر سیکشن ون نائنٹی اور اس کی کلاس جو ہے وہ تری یا ٹو یہ ہے پی ایل جی انیس سو چھانوے سی آر سی کراچی بارہ سو اٹھائیس میں کیس لا لکھ دیتا ہوں یہ کس کے حوالے سے ہے سیشن کوٹ کی کوگنیزنس کے حوالے سے ہے سیشن کوٹ کی کوگنیزنس کے حوالے سے ہے جناب یہ اور کیا ہے یہ کیس لا پی ایل جی انیس سو چھانوے پی ایل جی انیس سو چھانوے سی آر سی کراچی اور اس کا پیج ہے ون ڈبل ڈو ایٹ مبشر کو خاص طور پر بتانا ون ڈبل ڈو بارہ سو اٹھائی سفہ نمبر تو اس پہ یہ کہا گیا دیتا سیشن کوٹ کے ناٹ ٹیک دا کوگنیزنس لیکن کوگنیزنس کون لے گا کمپلینٹ کون رسیف کرے گا وہ مجیسٹریٹ کرے گا لیکن جب مجیسٹریٹ نے کمپلینٹ رسیف تو کر لی کسی بھی طریقے سے ہوا یہ کہ وہ تو بھئی اس کے لیے وہ تھا ہی نہیں کمپیٹنٹ ہی نہیں اس نے کیا کیا کتل آ گیا کوئی بھی ایسا فینس آ گیا جو مجیسٹریٹ کے پاس آ گیا کوگنیزنس مجیسٹریٹ نے اس کی لے لی وہ ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرے گا وہ اس کیس کو فوراں کس کو بھیج دے گا سیشن اچھا اب غور سے اب ایک سو نوے دو کیا ہے ایک سو نوے دو ایک سو نوے دو یہ ہے کہ اف مجیسٹریٹ تیکس کاغنیزنس آف این افینس ٹرائل ایبل بائی سیشن اگر مجیسٹریٹ کیا کرتا ہے کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ جو کوٹ آف سیشن اس کے حوالے سے ہو تو وہ اس کو وداوٹ ریکارڈنگ آف ایویڈنس سینڈ کر دے گا سیشن کوٹ کو سمجھ آ گئی ایک سو نوے میں کوگنیزنس ہوئی اور اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں تھا تو ایک سو نوے کلاس دو میں اس نے کیا کر دیا اس کو ٹرانسفر کر دیا اگر سو نوے پڑھیں تین آب اوج جائے ایک سو نوے اور ایک سو نوے کے فرق سمجھے اس کے لیے پہلے ایک سو نوے پڑھیں ایک سو نوے بہت سمپل ہے کہ مجیسٹریٹ کمپیٹنٹ ہے ہم نے کہا ایک سو نوے دو کب ہوگا جب مجیسٹریٹ کمپیٹنٹ نہیں ہے مجیسٹریٹ کمپیٹنٹ ہے پر کاغنیزنس کئیسے لیے ہے without complaint لے لی ہے cognizance without complaint لی ہے اب اس میں prejudice ہو جائے گا کہ وہ اپنے knowledge پہ اس نے cognizance لی ہے خود ہی وہ complaint بن رہا ہے اگر خود ہی وہ proceed کرے گا تو ہو سکتا ہے right کسی کا prejudice ہو جائے تو لہٰذا 191 پڑھیں جناب when a magistrate takes cognizance of an offense under subsection 1 class C after proceeding تو کون ہے class C on its own knowledge without complaint after proceeding section thus accused shall before any evidence is taken be informed that he is entitled to have the case tried by another court تو اکیوز کو بتایا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ کا حق ہے اگر آپ اپنا مقدمہ کیا کرنا چاہتے ہیں کسی اور عدالت سے کیونکہ میں تو cognizance لے کے بیٹھوں میں تو کمپلینٹ ہوں اگر میں کمپلینٹ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا کیس کیسے صحیح چلا ہوں گا تو بھائی تیرا حق ہے اگر تنہیں transfer کروانا ہے تو تم transfer کروا سکتے ہو 191 پڑھ رہا ہوں آگے کیا ہوگا کروا سکتے ہو پھر کیا ہوا if the accused are any of the accused اگر زیادہ ہوں تو کیا ہے if there be more than one objects to being tried by such magistrate the case shall instead of being tried by such magistrate be sent to the session judge and far transfer to another magistrate تو بھیجا جائے گا کس کو session کو کمپیٹنٹ بھی ہے cognizance بھی لے چکا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے without complaint cognizance لی ہے کمپیٹنٹ ہونے کے باوجود اگر وہ without complaint cognizance لے گا تو یہ ایک اور چیز کیا ہو گئی یہ جب میں آپ کو آگے چل کے آخر پہ جا کے ایک سوال کرواؤں گو جو پیپر میں تین بار آیا ہے what are the rights of the accused provided under CRPC تو 191 کیا ہے اس کا ایک right ہے کہ جس میں اگر کوئی magistrate without complaint upon his own knowledge cognizance لیتا ہے تو accused کا یہ حق ہے کہ accused اس کو کیا کہے کہ جی میں نے آپ سے trial اور بتانا magistrate کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بتائے گا بھائی تیرا حق ہے کہ تو مجھ سے trial اپنا اچھا اب یہاں پہ magistrate نے کس کو بھیج دیا session magistrate نے session کو بھیجا کس section کے تحت بھیجا 191 جب without complaint ایک سو نوے سی اس کے اوپر کوئی معاملہ ہوگا تو کدھر چلا گیا sent to sessions judge اب کیا ہوا جنب session judge کیا کرے گا ایک سو بال میں پڑے a session judge may empower any judicial magistrate a session judge may empower any judicial magistrate who has taken cognizance of any case to transfer such case for trial to any other judicial magistrate in his district and such magistrate may dispose of the case accordingly کیا ہو گیا جنب کہ 192 اس میں magistrate transfer کرے گا لیکن 192 میں magistrate کسی اور magistrate کو transfer کرے گا if he was so empowered by the sessions judge تو اب 192 میں کیا تھا کہ اگر magistrate competent نہیں ہے تو session کو بھیجے گا 191 میں اگر وہ competent ہے پر cognizance اس نے خود لیا without complaint تو وہ session کو بھیجے گا اور 192 میں session اسی کو empower کرے گا کہ جناب تم case کو کیا کرو تم transfer کر سکتے ہو تو 192 میں کب transfer کرے گا کہ جب اس والے معاملے میں 191 والے معاملے میں کہ جب session کو بھیجا session اس کو کہے کہ میرے طرف نہ بھیج اس کو خود کیا کرو جو بھی ادر کی magistrate ہے اس کو آپ کیا کرو اس کو آپ transfer کر دو تاکہ وہ اس کے حوالے سے جو بھی معاملہ ہے اس کو وہ دیکھ لے تو یہ چیز ہمارے سمجھ آجاتی ہے 192 اور 190 میں انگلیش میں بندہ کنفیوز ہوتا ہے 192 اور 192 میں کیا فرق ہے تو یہ فرق ہے 192 کے اندر ہم آگے چلتے ہیں سیشن کو اب یہ پڑھ لیا magistrate کہ کیا magistrate کاغنیزن لے سکتا ہم نے کہا جناب تین طریقے ہر طریقے سے وہ کاغنیزن لے سکتا ہے اب ثوٹ سو اور کلیر لی پڑھیں کہ کاغنیزن آف افنس بائی کوٹ آف سیشن پہلے ہم نے پڑھا کاغنیزن آف افنس بائی کوٹ آف مجس ٹریٹ اب پڑھتے ہیں کاغنیزن آف 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 سیشن 193 کاغنیزن آف 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 سیشن تھوڑے در پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیشن کوٹ ان اٹس اوریجنل جوریس ٹریٹ کاغنیزن لے ہی نہیں سکتا چاہے قتل ہے چوری ہے ڈکیتی ہے سب سے پہلے نمبر پہ اس کا ریمانڈ اس کے معاملات سب کس کے پاس جائیں گے مجس کے پاس جائیں گے پھر جب مجس اس کے اوپر پر کر لے گا اور اگر وہ کمپیٹ ایٹ نہیں تو وہ کس کو بھیجے گا وہ بھیجے گا سیشن پڑھے جنب 193 accept as otherwise expressly provided by the code or by any other law for the time being in force no court of session accept as otherwise expressly provided by this code or by any other law اب آپ نے یہ چیز ایک بار تو پہلے آپ کا ٹاسک ہے سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے پڑھ گیا دوسرے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر CRPC میں کہیں اور کچھ لکھا گیا ہے سیشن کوٹ کارگنیزنس لے تو پھر وہ لے سکتا ہے کسی اور قانون میں اگر لکھا گیا تو وہ لے سکتا ہے نہیں تو بلکل نہیں لے سکتا باب نے یہ بتانا ہے کہ CRPC میں کہاں لکھا ہے کہ سیشن کوٹ کیا کر سکتا ہے کریمینل اریجنل جورس جورس کہیں پر کوگنیزنس لے سکتا ہے یا نہیں آپ کی ڈیوٹی ادھر علاہ میں کیا ہے اللیگل ڈیس پوزیشن کدھر جاتی کمپلینٹ اس کی دریکٹ کدھر جاتی ہے سیشن جاتی کریمینل معاملہ ہے اللیگل ڈیس پوزیشن اور ڈیریکٹ لی کون امپاور ہے سیدھا سیدھا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کمپلینٹ فائل ہوتی ہے اللیگل عانون میں ذکر ہے تو اللیگل ڈیس پوزیشن ایکٹ میں ذکر ہے کہ جناب یہ جو کیس اس میں لفظ پرٹی بلری لکھا ہو ہے کہ اللیگل ڈیس پوزیشن کا جو کیس ہے وہ کمپلینٹ کی طرح موو کرے گا اور اس کمپلینٹ کو اوریجنل جورس دکشن میں entertain کرنے کی authority کس کے پاس ہے court of session کے پاس آگے چلیں جنب اور magistrate کیا کر سکتا ہے unless the case has been sorry session unless the case has been sent to it under section 1 90 sub section 2 جب تک کسی session کو 192 میں case transfer نہ ہو 192 سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کس نے لینی ہے اور اگر وہ competent نہیں ہے تو without recording of کیا کرے گا اگر وہ competent نہیں ہے تو without recording of evidence تو without recording of evidence اس کو transfer کر دے گا session کے پاس آپ اس کا کیا کریں trial چلا لیں تو یہاں پر اس case کو transfer کیا جائے گا تو صرف session coat 190 اور اچھا session coat کا لفظ نہیں لکھنا میں پھر آپ کو کہی بار میں بھی اکثر بھول جاتا ہوں coat of session نہیں sessions ادھر نہیں آئے session coat نہیں لکھنا session coat غلط لفظ coat of session عادت بنا لے کو of sessions بھی نہیں لکھنا coat of session یا coats of session لیکن جب sessions judge لکھیں additional sessions judge اور coat of session یا coats of session تو یہاں پر کہا accept as otherwise provided اب اگر اپنے ویسے امسال لینی بھی ہے نا آپ تھوڑا سا آئے 190 class 2 پڑھیں 190 class 2 اب اس نے لفظ لکھا اب just take cognizance under sub section 1 of offense trellible excused by the court of session far trial تو لفظ کیا لکھا court of session جہاں پر بھی آئے گا اور اگر کہیں پر بھی judge کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر کیا لفظ آئے گا اب اسی کو آئے 191 میں پڑھیں 191 کی last line میں آج کہتا کہ instead of being tried by such magistrate be sent to the sessions judge ٹھیک ہوگے تو جب لکھیں گے judge کے ساتھ تو کیا لکھنا ہے sessions judge اور session court نہیں لکھنا آج کے بعد کیا لفظ لکھنا ہے court of session اگر زیادہ ہے تو courts of session ادھر ایس نہیں لگھانا اور یہ ہے چھوٹی سی چیز اور ہم نے خیال کی یہ نہیں ہے اور اگر آپ نے کہیں پر بھی یہ غلط کیا تو اس نے کیا کرنا ہے سمپل کراس جو رشری میں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں یا نہ تو اب اس اگر عادت یہاں پر ختم ہوگی اور یہ عادت کیسے ختم ہوگی کل سے ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں تھوڑا سا جرمان نہ کوئی چاہے شاہے سب لوگوں کے لئے اب کتنی دیر سے آپ لوگ بیٹھے میں تو کوئی نہ چیز تو اگر جرمان نہیں کرنے تو خود بیچارے کو کچھ کٹھا کر دے دی کوئی نے کچھ چیز منگوا کے ساتھ بندہ فریش رہتا ہے سب کیسی آلت ہے پتہ نہیں کیا ہے اچھا جی آکے چلی 193 کی سمجھ آگئی ایڈیشنل اب نیچے بھی لفظ دیکھ لیں ایڈیشنل سیشنز جج ایڈیشن سیشنز جج شیل ٹرائی سچ کیس آنلی ایز پروینشل گورنمنٹ بائی جنرل اور سپیشل آرڈر می ڈیریکٹ دیم ٹو ٹرائی آر ایز سیشنز جج آف دیویجن بائی جنرل اور سپیشل آرڈر می میک آور ٹو دیم فر ٹرائی تو پہلا لفظ بھی ہے کہ اس نے ایڈیشنل کو نکالا اس نے کہا جناب جو سیشنز کوٹ سیشنز جج وہ ڈریکٹ کسی چیز کو پر کوگنیسنس نہیں لے گا ایک سو نوے کلاس ٹو میں جب اس کو ٹرانسفر ہوگا تو کوگنیسنس لے گا اب اس کی مرضی ہے کہ وہ خود چلا لے یا کسی کو کیا کرے تو ایڈیشنل سیشنز جج کو مقدمہ نہیں جائے گا ایڈیشنل سیشنز جج کو کون بھیجے گا آپ چیز چھوٹی سی پتہ جو پریکٹس میں ہم ہمیشہ جو مقدمہ سیشن کوٹ ہوتا ہے ہم لے جاتے ہیں اور پھر جو سیشن فل سیشن جو بیٹھ ہوتا مارک کے حوالے سے جناب دوہزار پانچ پی سی آر ایل جی ون فور نائن سکس دوہزار پانچ پی سی آر ایل جی ون فور نائن سکس کمپلیٹ دیریکٹ فائل ٹو ای 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 اللی گل آنلی مجس ریٹ کین تیک کاغنیزنس کمپلیٹ ڈیریکٹ لی فائل بیفور آسد is illegal only magistrate is empowered to take cognizance آپ یہ ہو گئے 193 194 کی طرف آپ آئیں cognizance of offense by high court کاغنیزنس کاغنیزنس پڑھ نہیں ہے تین لوگوں کی عدالتی تین مجس اس کے بعد کس کی میرے گھرک جائے کوٹ آف سیشن آج کے بعد جو on the part سیشن کوٹ کہے گا صرف 100 روپیز جرمان جو میرے علاوہ جو سیشن جج کہے گا اور سیشن جج نہیں کہے مبارک کل تمہارا بھائی بھی آ رہے سمجھ تو گئے ہوگئے نا آپ لوگ ایک ہوتا ہے کسی بندے نیک توتہ رکھ ہوتا ہر گزرنے والے کو گالیاں دیتا ہے تو ایک بندہ یار بڑھا اس پر شاند تو کہتا یہ گلی میں داخل ہو تو گالیاں دینا شروع کر دیتا وہ جا کر اس کے جانب مالک کو کہتا یار تیرا توتہ بڑی گالیاں دیتا ہے تو مالک توتہ کو سمجھاتا ہے کہ یہ غلط کام نہ کیا کر اس طرح گالیاں شاہر نہیں دیا کر اب جس وقت وہ لڑکا جس کو نشکیت لگائی ہوتی ہے وہ گلی میں داخل تو تو اس کو دیکھ شروع کر لیت ہے گالی کوئی نہیں دیتا اب جب وہ بندہ آخر پہ مرگ پھر پیسے دیکھتا ہے تو سمجھ تے گئے ہوئیں گے تو مبشر کو دیکھ سمجھ تو گئے ہوگے جو بندہ کل آرہ ہے ایسا ہی سوالات دیر سارے تو انہیں انگلیس کے لیے نہیں بڑھنے کے لیے آرہا بڑھانے کے لیے نہیں آرہا اچھا خیر آگے چلتے ہیں ہمیں سمپل اتنی تو سمجھ آگے کہ مجلس اگر میں اس کو بلکل آسان ترین الفاظ میں اتنا سمجھ لیں کہ جو فرس کلاس کا ہے اس کے کتنے طریقے ہیں تین کمپلینٹ کے اوپر پولیس ریکورٹ کے اوپر مقدمہ چلا لے گا اگر نہیں ہے تو کس کو بھیج دے گا سیشن کوٹ اس کو چلائے گا جی کوٹ آف سیشن کو بھیج دے گا وہ کیا کرے گا اور اگر وہ کمپیٹنٹ تو ہے بٹ اس نے اون نالج پہ کیا کیا ہے تو ون نائنٹی ون کے تحت وہ کس کو بھیج گا اس بند کو کہے گا تیرا حق ہے تم نے ٹرانسفر کروانا ہے تو وہ خود بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے اور اس کو امپاور کر سکتا کہ ٹھیک تم اس سیٹ کیا کر سکتا ہے کسی اور مجھ سیٹ کو کیس ٹرانسفر کر سکتا ہے سیشن کوٹ کوٹ آف سیشن کوٹ آف سیشن جو ہے وہ کمپیٹنس کسی کمپیٹنٹ کی نہیں لے گا جو چیز اس کو ٹرانسفر ہو کے آئے گی اس کے اوپر کمپیٹنس سکتا ہائی کوٹ ہائی کوٹ کیا کر سکتا ہے ہائی کوٹ می ٹیک کوگنیزنس آف اینی ایفنس ان مینر ہیر ان آف پروائیڈ اب ہائی کوٹ کو اختیار تو اس نے دے دیا اب یہاں پر ایک کیوری ہے جو میں سیکشن پر ختم کروں گا کل آپ نے اس کیوری کا کل آل تو انگلیش کی کلاس ہے بہت لا بھی پڑھنا ہے کل جمعہ بھی پڑھیں گے کل لا میں کیا چیز ہے دوسرا کوشن آپ لوگ لکھ لے ایک تو آپ کا پہلا کوشن کیا تھا کہ کیا اس سی ار پی سی میں کسی سیکشن کے تحت کوٹ آف سیشن ان ایس اوریجنل جورس دکشن کسی چیز کی کاغنیزنس لے سکتا ہے یا نہیں اور دوسرا اس میں جو چیز ہے کیوں نہیں یہ ہے کہ یہ لکھا ہے اس طریقے کار کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی جرم کی کاغنیزنس لے سکتا ہے اب یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا کہ ہائی کوٹ کسی بھی جرم کی کاغنیزنس لے سکتا ہے اور طریقہ کار کون سا جو آگے آگے تو خالی بارز ہیں اور بار کیا ہے کہ جی پبلک سرونٹ کا معاملہ ہوگا تو اس میں اون نالج والی کمپلینٹ نہیں ہوگی کمپلینٹ کون بنے گا لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک سو پچانوے چھانوے ستانوے اٹھانوے کس کے بعد ہے ایک سو چورانوے کے بعد اور ایک سو چورانوے کہتا ہے کہ ہائی کوٹ اس کے بعد جو بارز ہے اس کے مطابق کاغنیزنس لے گا یا نہیں لے گا تو میرا کوششن یہ ہے جو آپ نکل کر کے آنا ہے کہ کیا یہ بارز صرف ہائی کوٹ کے لیے ہیں جیسا کہ 194 میں لکھا ہے یا مجسٹریٹ اور سیشن بھی اس معاملے میں پابند ہو جائیں گے کہ جہاں پر ہائی کوٹ کوگنیزنس نہیں لے سکتا ویسے لے سکتا ہے اب خور سے پہلے ایک سیشن پڑھا دیتا ہوں اس کو پڑھے اب اوپر اس نے لکھا ہے کہ جی ہائی کوٹ اور نیجے لکھا ہے تو کیا یہ نو کوٹ شیل کوگنیزنس یا ایک سو پچانوے سی آن بڑ سیکشن ایک سو چورانوے کے ساتھ ملا کر پڑھے جائیں گے یہ چھوٹا سو پوائن جو آپ کل سمجھ کے آئیں کہ ہم نے ایک سو چورانوے پہ اس کو ختم کر دیں کل ہم اس کو ایک سو پچانوے سے آن ورد تاکہ جو مارا چپٹر مکمل ہو جائے تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ مجسٹریٹ وغیرہ کے لیے ایکشل یہ کوششن اس طرح بھی آ سکتا ہے تو یہ کنڈیشن چپٹر کے جو نام ہوتے وہ ضرور دیکھا کریں پیپر میں چپٹر کا نام آجائے تو اگر آپ نے اس کو اس طرح نہیں پڑھا کہ کنڈیشن تو کچھ بھی لکھ دیں گے یہ جو کنڈیشن ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے ایک سو نووے سے آن ورڈ سٹارٹ ہوئی